پھر یہ بھی دیارت ہی ہے ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں انسوریسن آٹھ نمبر کی الجورہ آپ کے ڈھارا نمبر کی کارڈینیٹ آپ کے پانچ نمبر کی ریال نمبر آپ کے پانچ نمبر کے ترکوڑ مٹی آپ کے بارہ نمبر کی یونٹ بائی یونٹ ہم آپ کو کرا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آپ بیڈیو دیکھتے رہے ہیں جو بھی آپ کی یونٹ رہے گئے ہیں ہم آپ کو کمپلیٹ کرا دیں گے ہم آپ کو تین کلاس کا ٹوٹل کا ٹوٹل overcڈ کرا دیں گے آپ بیڈیو دیکھتے رہیں گھر بیٹھے بیٹھے رہا ہم سے چائے پیتے رہے اور بیڈیو دیکھتے رہے سمجھتے رہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے رہا ہم سے پاس ہو جائیں گے اس بات کی گارنٹی ہے ہم آپ کو ٹوٹل ایمپورٹینٹ کوشن دے رہے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کے اگزام کے لیے ایمپورٹینٹ ہے جرحہ دہان دے سب سے مہنے کوسن کا سمجھنا ہوتا ہے اگر آپ کوسن سمجھ جائیں گے تو شاید آن سے سلوشن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں دیکھیں کوسن کیا ہے آپ کا آر برابر تین سی ایم سینٹی میٹر ہو تو گولے کا بکر پریسٹ یاد کرو جرہاں دھیان دیجئے آپ کو کیا نکالنا ہے گولے کا بکر پریسٹ نکالنا ہے آپ کو آر آر کا مطلب یہاں پر گولے کی ترجیہ آپ کو دے رکھی اب جرہاں آپ دھیان دیں آنسر یا سلوشن میں جرہاں دیکھیں اپنے آنسر یا سلوشن میں جو آپ کا سوتر یا فارمولا کیا ہے بکر پریسٹ برابر چار پائی آر اسکیار یہ آپ کا فارمولا ہے کس کا بکر پریسٹ کا کس کا ہے گولے کا گولے کا بکر پریسٹ برابر کیا ہوتا ہے چار پائی آر اسکیار اب جرہاں آپ دھیان دیں آپ کو کیا نکالنا ہے بکر پریسٹ نکالنا ہے دیکھیں جرہاں چار پائی ایسی رہے گا آر کا مانا آپ کا کیا ہے تین کو ہم نے دو بار کیوں لکھائے کیونکہ آر پر اس کیا آرہا ہے اس لئے ہم نے تین کو دو بار لکھائے تین تیانو نو چکbow چھتس پائی سنٹی میٹر اس کیا آرکہ آگیا آپ کا سنٹی میٹر اس کیا آر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں سر سمجھ میں تو خوب آرہا ہے کہ حل کننے پر یا سرسن کرنے پر چھتس پائی کو سمجھ میں آرہا لیکن سینٹی میٹر اس کیا کہاں سے آیا دیکھیں یاد رکھنا ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں اور پھر تک ویڈیو میں سمجھا بھی رہے ہیں اگر آپ کو بکر پلسٹ یا سمپون پلسٹ نکالنا ہو تو آپ کو جو بھی آنسر یا سلوشن ملے گا سینٹی میٹر اس کیا لکھیں یا برگ سینٹی میٹر لکھیں بچے گلتی کرتے ہیں اور آپ بھی گلتی کریں گے اگر آپ کے کوشن میں سینٹی میٹر ہے تو آپ کا جو بھی سلوشن آئے سے انٹی میٹر لکھیں اگر آپ کے کوشن میں میٹر ہے تو آپ کا جو بھی سلوشن آئے اس میں آپ میٹر لگیں اگر آپ کو بیڈیو صحیح با سٹھیک لگتی تو سفیس کرائے پر نہ بھولیں